اس وقت نیہا کا کڑکی ہیلتھ کا لے کر سامنے آ رہی ہے بہتی بری خبر پھر سے انہیں ہونا پڑا ہے ہسپٹل میں ایڈ میڈ ایک بار پھر سے نیہا کی طبیعت ہو گئی ہے خراب آخر کیا ریزن ہے نیہا کی ڈسٹرپٹ کنڈیشن کا بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ نیہا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا نیہا کا کڑ اور روہن پیٹ سنگھ کی پرابلمز کی چرچہ اس وقت پورے بولیوڈ میں ہو رہی ہے اور تو اور میڈیا میں بھی یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے نیہا کا کڑک کافی سمیں سے اپنے پرشنل ایشیوز کو لے کر میڈیا میں بنی ہوئی ہے اور اتنا ہی نہیں میڈیا میں یہ خبر آنے کے بعد وہ کافی ڈسٹرپ بھی ہو گئی تھی جس کے چلتے انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا تھا اور پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے بھی لے لیا تھا بریک نیہا اور روہن پیٹ سنگھ کی کپل کو لوگوں کی اور سے خوب پیار ملا ہے دونوں نے جب سے شادی کی ہے تب سے ان دونوں کو خوب پیار ملا کہیں پیار ملا تو کہیں کرٹیسزم بھی ملا لیکن اب اپنے پرشنل ایشیوز کی وجہ سے وہ کافی سٹرس میں ہیں اور ایک بار پھر سے انہیں ہونا پڑا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ انہیں پرشنل ایشیوز کے چلتے وہ کافی سٹرس میں تھی اسی وجہ سے ان کی فیملی نے انہیں ایک بار پھر سے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا ہے نیہا کی فیملی اس وقت ان کی ہیلتھ کو لے کر کافی پریشان نظر آ رہی ہے انہوں نے ان کے چاہنے والوں سے بھی یہ ریکویس کی ہے کہ ان کی ہیلتھ کے لیے پریے کریں اس مشکل وقت میں نیہا کی فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہے ویل دوستو آپ سے یہ ریکویس ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں نیہا کی سپورٹ کے لیے بیس وشز لکھنا مد بھولیے گا اور اگر آپ نیہا کا کڑ کے فین ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو پر ان کے سپورٹ کے لیے لائک تو بنتا ہے